آج ہم دیکھیں گے کہ نیا پاکستان حسن پروگرامزوں کے مزید درمان خان نے شروع کیا ہے جس کے تحت پچاس لاکھ مکانات جو ہیں وہ لوگوں کو ملنے ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے لئے کیا شرائط ہیں اس کے لئے ہم اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اور مزید جو یہ تفصیلات ہیں کہ کن شہروں میں بھی یہ شروع ہے اور کن میں شروع ہونے ہیں اس کے بارے میں آج ہم یہ دیکھیں گے اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں جاتا ہوں کہ ابھی یہ پروگرام جن شہروں میں شروع ہوئے ہیں اسلام آباد اسلام آباد اس کے بعد کوئٹا اس کے لئے چائرٹرز بھی لکھا ہوئے ہیں جہاں پہ آپ فارم جمع رہا سکتے ہیں اس کے بعد سکھر فیصلہ آباد سواد مزفر آباد گلگت تو ابھی ان سات شہروں میں یہ پروسس شروع ہے اور آگے آگے مزید آگے چل کے نیا پاکستان آبسنگ سکیم جو ہے وہ لاہور، راولپنڈی، ملتان، باہولپور، لیرہ غازی خان، میاں وادی، جھنگ، گجرات، بکر، لئیہ، خشاب، سرگودھا، رحمیار خان، تیرہ اسمیل خان، مردان، گوادر، دادو، دھرپرکر، ٹھٹھا، اسبیلا، شرزار، ان سات شہروں میں آگے چل کے یہ پروگرام ابھی انانس ہونا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ پروگرام کی تفصیلات کیا ہیں تاکہ آپ لوگ بھی ان پچاس لاکھ گھروں میں سے اپنا ایک گھر حاصل کر سکیں یوٹیوب ڈاٹ کام سلائچ سی سلائچ ایلا باز افیشل یہ میرا یہ یوٹیوب کا میرا چینل ہے آپ اس پر یہ ویڈیوز اور مختلف معلوماتی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی آپ جاہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نیا پاکستان ہاؤسنس کی وجہ ہے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے ریکوائیمنٹس کیا ہے مطلب کیا چیز آپ کو پس مجھے جائے اور کیا چیز نہیں ہو جائے یا آپ کیسے کیا آپ اس کے لئے ایلیوز ہیں یا نہیں ہیں تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ فارم بائیس اکتوبر سے میں نے شروع ہیں اور واپس بھی ہو رہے ہیں مذہب جبوں بھی اکلا سکتے ہیں آپ لوگ 21 دسمبر تک ان سات شہر میں بھی مر رہے ہیں جو سات شہر میں آپ کو بتائے ہیں دو سو پچاس کے پر فارم کے ساتھ ریجسٹریشن فیزیوم اگرائی آتی ہے اچھا اس کے لئے شاید کیا ہے نمبر ایک ہر خاندان مطلب جو بھی خاندان اپلائی کرے گا ان میں صرف ایک ہی فرز کے ریجسٹریشن خندرکی آتی ہے مطلب ایک گھر میں سے ایک ہی بندہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسری بات ہے کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام عام غام کے لئے ہے اس لئے مطلب ان لوگوں کو مکان جنے کے جن کے پاس پہلے اپنے ملک کے اپنے مکان نہیں ہوگا آچھا آگے یہ ایک بات ہے کہ سات عضلہ جن کا میں نے بتایا ہے ان عضلہ میں یہ شروع احمد اور باقی عضلہ جو ہے وہ 21 دسمبر کے بعد باقی عضلہ میں ریجسٹریشن کے عمل کا اعلان کیا جائے گا اس کے بعد دیکھتی ہے ریجسٹریشن فارم جو ہے وہ وہ نادرہ کی ویب سائٹ سے بھی آویلی بل ہے اور آپ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کون سے آسانی سے اثر کر سکتے ہیں دو سو پچاس روپس کے لئے فیز جمع کرانے ہوگی آپ کو فارم اچھی کوالٹی کرنا چاہیے انہیں لکھا ہے اور آپ نے اچھتے رسکتور کیا ہوگا کیونکہ جو فارم پڑھنا جا سکتا ہو مطلب غلط فیل ہی کیا ہوگا وہ آپ اس کر دیے گا اس کے بعد رسید اثر کیجئے جب آپ فارم جمع کرائیں پاکسلی کرنے کا رسید پر افسر کے دستگرد بھی موجود ہیں اس کے بعد یہاں پہ اڈریس لکھے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ لوگ اپنا ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں جہاں پہ اس پتے پہ آپ اپنے تحریف لاکر آپ ریجسٹریشن اپنا فارم جمع کروا سکتے ہیں اس کے بعد آخر میں یہی بات کو لکھی ہے کہ ریجسٹریشن کا مقصد جو ہے وہ آپ کی مزی کی جگہ اور سٹورت کا تائین کرنا ہے مطلب ریجسٹریشن جو ہے اس سے یہ پتے لے گا کہ آپ کی اس جگہ مکام نہیں آجاتے ہیں وہاں آپ کی ضرورت کیتی ہیں مطلب آپ کتنے پیسے دے سکتے ہیں اور آپ کتنے لوگ اگر کے یہ ساری باتیں یہ فارم میں آپ کو بتانی ہوئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فارم کیا ہے تو یہ ریجسٹریشن فارم ہے اس ہاؤس سکیم کے لیے ریجسٹریشن فارم آپ دیکھتے ہیں اس میں کونوں سی معلومات ہے جو کہ آپ کو دیکھیں یہ فارم ہے اس میں کچھ شرائط پر اوپر دی ہوئی ہے یہ فارم سے ریجسٹریشن کے لیے ہے اس فارم سا سوشیدہ معلومات کے بنیاد پر گھروں کے ڈیزائن، قیمت اور جگہ کا تائین کیا جائے گا ان لوگوں کو ترجیح دی جائے گی جن کے پاس اپنی ملکیت میں گھر نہ ہو اور یہی بات کے ایک ہاندان میں صرف ایک ہی بندہ ترحاظ جائے سکتا ہے دو سو پچاس روپے جمع کروانے ہوگی اور فارم موجود تمام معلومات درست دین جازمی ہیں یہ ساری باتیں آپ کو پہلے پڑھنے ہوگی سب سے پہلے اس فارم میں اپنا نام لکھنا ہے سب سے پہلے اپنا نام اس کے بعد سی ای ای سی اپنا ای ڈی کار نمبر اس کے بعد موائل نمبر اور فون نمبر جو بھی ہے اس کے بعد پروفیشن اپنا نمبر لکھنا ہوگا کیا پیش ہے آپ کا کیا چاہی ہے کیا پیش ہے آپ کا جورمنٹ اپلائی ہے یا پرائیوٹ سیکٹر ایمپلائی ہے سیل ف ایمپلائی ہے فارمر ہے لیبر کرتے ہیں مطلب مزور ہیں یا ادھر کوئی اور آپ کا پیش ہے اس کے بعد کرنے ریزنس کیا ہے کس شہر میں رہتے ہیں یا کس طرح سے مطلب رہتے ہیں تو مطلب یہ ہے جوئیٹ فیملی ہوم آپ کو ٹک کرنا ہوگی جو گیا آپ کو ٹھیک لاتے اس پر ٹک کریں گے جوئیٹ فیملی ہوم میں رہتے ہیں یا رینٹل ہوم میں رہتے ہیں کرائی گھر میں یا کچھی آبادی میں رہتے ہیں یا کوئی اور کسی ہمگاہ وہ آپ یہاں پر ٹک کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹوٹل فیملی گروز انکم پورے خاندان کی آپ کی مہارا آمدنے کے لئے میں بندی ہے تو اس میں آپشن دیئے ہوئے ہیں کہ یہ بیس ہزار سے کام ہے اگر تو یہاں ٹک کریں اگر بیس ہزار سے چالیس ہزار تو یہاں ٹک کریں اگر چالیس ہزار سے سار ہزار کے درمینے تو یہاں ٹک کریں اگر سار ہزار سے ایک لاکھ کے درمینے تو یہاں ٹک کریں اور اگر ایک لاکھ سے زیادہ ہے تو یہاں ٹک کریں گے اس کے بعد یہاں پر فیملی انسٹالمنٹ پلان اب یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ آپ مہینے میں کتنے پیسے دے سکتے ہیں کسٹ ایک کسٹ کے طور پر جو بھی آپ پلانٹ لیں گے اپنے مکان لیں گے اس کے پیسے آپ گھ دنے ہوں گے تو آپ ایک مہینے میں کتنی کسٹے سکتے ہیں یہاں پہ آپشن ہے فرام فائف تھوزن فائف تھوزن تین تھانڈ کہ مطلب پہنڈ ہزار سے دس ہزار دے سکتے ہیں یا دن ہزار سے پندر ہزار دے سکتے ہیں یا پندر ہزار سے بیس ہزار تک آپ دے سکتے ہیں یہ تین آپشن ہے آپ کو جو آپشن ٹھیک لیتے ہیں آپ شوز کر سکتے ہیں نمبر آف ریزنس اب یہ بتانے ہے کہ جو آپ گھر لینے والے ہیں اس گھر میں کتنے بندے آپ چاہتے ہیں رہنا ہوا پر کتنے بندے آپ لوگ شامل ہوگے گھر میں تو ون، ٹو، ٹری، فور جو بھی آپ کے جتنے لوگ گھر میں رہنے اس پر ٹک کریں گے آپ یہاں پر اس کے بعد ہے ڈیزائیڈ ڈیزائیڈ لوکیشن فور ہاؤس اب یہاں پہ یہ ساتھ ڈسٹک کے نام لکھیوں ہیں مطلب آپ کس ڈسٹک میں ابھی جن ڈسٹک میں شروع ہے تو آپ کون سے ڈسٹک میں جانتے ہیں فیصل آباد گھل گئے کوئٹا مزفر آباد سواد اسلام آباد اسرکھر میں تو یہاں سے آپ نے جوز کا تحصیل کا آپشن بھی ہے کہاں پہ یا سیٹی کون سے شہر میں یہ کون سے ویلیج میں سارا آپشن یہاں کہ آپ دے سکتے ہیں کہ کہاں پہ آپ کو مکان چاہیے اس کے وجہ ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں اس سارے بات کو کہ تمام باتیں پر میں درست دکھی ہیں نیچے باقی جو فارم کا حصہ ہے وہ دفتری فیل طور پر فیل کی جائے گا جو وہاں پہ آپ سے فارم حصول کریں گے بھول ہوگی اس کو فیل کریں گے آپ یہاں پہ دو سو پچاس روپے کی فیل صاحب یہاں پہ لازمی آپ یہاں پہ جوا کر رہے گے اچھا تو اب یہ فارم جو ہے اب یہ آپ کو کہاں سے ملے گا فارم آپ بہتانی سے تو سب سے پہلے ڈی ایڈیوکیشن ڈاٹ پی کے میری ویب سائٹ ہے ڈی ایڈیوکیشن ڈاٹ پی کے پر جواب جائیں گے تو یہاں پہ ڈی ایڈیوکیشن ڈاٹ پی کے جواب اپن جائیں گے تو یہاں پہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام یہاں پہ یہ ایڈ یہاں موجود ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کا ایڈ جب آپ اس ایڈ پر نیا پاکستان حسن سکیم کریں گے اس ایڈ کی اوپر تو یہاں پر اس کا ایک پیج کل جائے گا نیا پاکستان حسن سکیم کا یہاں پر آپ کو ساری یہ ڈیٹیل آپ کو مل جائیں گی مطلب ڈانلوڈ پی ڈی ایف اپلیکیشن فارم یہ نیدی لائن میں لکھا ہو یہاں پر آپ جب کلک کریں گے تو آپ کو یہ ایڈمیشن فارم جو ہے اپلیکیشن فارم یہ اپلیکیشن فارم آپ کو مل جائے گا پی ڈی ایف میں ڈانلوڈ کرنے کے لئے آپ کو دانلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ اسی پیج کے اوپر نیچے آپ کو ساری یہ جو میں نے بتایا ساری شرائد بھی آپ ان دے جائیں گی یہاں پہ ایمیج کی شکل میں فارم بھی موجود ہے آپ کو دیکھنے کے لئے اور ڈیسٹرکس کی ڈیٹیل اور ان کے جو جہاں جہاں ان کو جو پتہ ہے اس پتہ کے بارے بھی موجود ہے ساری ڈیٹیل یہاں پہ تو اس پیج پہ ڈی ایڈیوڈیشن ڈاٹ پی کے کے ویب سائٹ پہ آپ نیا پاکستان حسن پروگرام کا جو پیج ہے اس پیج کے اوپر سے آپ فارم بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ساری ڈیٹیل بھی آپ جہاں سے آپ حصل کر سکتے ہیں شکریہ ساری ڈیٹیل